اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سپریم کورٹ میں مقصود سیٹوں کے کیس میں گیم بڑی دلچسپ ہو چکی ہے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کاجی صاحب اب بقیدہ دھمکیوں پر آ گئے ہیں تڑیاں لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے بڑی تیزی سے نکل چکے ہیں الیکشن کمیشن اپنا مقدمہ مکمل طور پر ہار چکا ہے اور کاجی صاحب اور کمپنی کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا آج ایک بہت بڑا فراد بہت بڑی دو نمری جو انہوں نے فل کوٹ کے سامنے کی وہ بھی پکڑی گئی جسیس اتر من اللہ نے آج کس طرح ان سب کو گھمایا جسیس منیب اور باقیوں نے کاجی صاحب کو کس طرح سے ٹف ٹائم دیا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین کرام سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر آئے اب ان کے پاس اور تو کچھ کہنے کو تھا نہیں کیونکہ ایک چیز پچھلی سمات پر بھی ڈسکس ہوئی آج بھی ڈسکس ہوئی کہ جتنے بھی لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے آپ کہتے ہیں کہ کچھ نے دو رو ٹکٹ دیئے آپ کہتے ہیں کسی نے آزاد کا ٹکٹ دیا آپ کہتے ہیں کسی نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا دیا کچھ تو لوگ ایسے تھے جن کا مکمل ڈیٹا ٹھیک تھا نومینیشن پیپر بھی ٹھیک تھے اور پی ٹی آئی کی جانب سے ان کو جو سرٹیفیکیٹ ملا تھا ٹکٹ ملا تھا وہ بھی درست تھا اور وہ جیت بھی گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جیت گئے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑے پی ٹی آئی کے نومینیشن پیپر سے لڑے تو پی ٹی آئی ایک پارلیمانی جماعت ہے لہٰذا آزاد بھی جن کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ بھی اس جماعت میں شرکت کر سکتے تھے اور پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں مل سکتی تھیں اب یہ ساری چیزیں آج بار بار ڈسکس ہوئیں اب سکندر بشیر کے پاس اور تو تھا کچھ نہیں اس نے آتے ہی جو نکتہ اٹھایا اس نے کہا کہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو سرٹیفیکیٹ دیا گیا اس پر سگنیچر بیریسٹر گوھر علی خان کے تھے جبکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق بیریسٹر گوھر کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے خود سے وہ بنائے پھرتے ہیں کہ فلان سیکرٹری جنرل ہے فلان چیئرمین ہے پارٹی کا لیکن ہمارے مطابق کیونکہ الیکشن درست نہیں ہوا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد بھی الیکشن جو انہوں نے کروایا وہ بھی ابھی تک ہم نے تسلیم نہیں کیا لہٰذا بیریسٹر گوھر کے پاس کیونکہ کوئی عوضہ نہیں تھا تو بیریسٹر گوھر کے سیگنیچر کرنے کے مجاز نہیں تھے پھر قاضی فائزی صاحب نے جب یہ انہوں نے معاملہ اٹھایا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ڈالا تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ پر سب کچھ کیوں ڈال رہے ہیں جب آپ نے خود غلطیاں کی ہیں یا آپ نے جو کرنا تھا اپنی مرضی کے ساتھ کیا ہے تو یہ سارا گند آپ مجھ پر کیوں ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی پر ڈالنا ہے تو ڈالیں کیونکہ آپ نے انہیں ایک سال سے ٹائم دیا ہوا تھا وہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے اب یہاں پر جیسٹر منیب آئے اور انہوں نے بالکل قاضی صاحب کو کلین بولڈ کر دیا جیسٹر منیب اختر نے کہا کہ الیکشن تو ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا تھے اس لئے ان کو نشان نہیں ملا الیکشن ہوئے تھے الیکشن جائز تھے یا نجائز تھے اس بات پر سمات ہوئی تھی تو غلط نکتہ رکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا قصور ہے پی ٹی آئی نے الیکشن ہی نہیں کروائے معاملات الیکشن کروانے کا نہیں ہے معاملہ یہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے پشاور کے کسی گاؤں میں کروا لیے لہٰذا معاملہ یہ تھا کہ الیکشن جائز ہوئے تھے یا الیکشن نجائز ہوئے تھے تو اس پر بھی قاضی صاحب کو چپ سادھ لی انہوں نے اور ان کو مو کی کھانی پڑی پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ یہ جو کمل شوزب آپ کے پاس پٹیشن لے کر آئی ہیں اس پٹیشن کو خارج کیا جائے کیونکہ کمل شوزب ایک امید پر آئی ہیں وہ متاثرہ فریق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو مجھے سیٹ ملتی لہٰذا اب سیٹ نہیں ملی تو متاثرہ فریق ہوں اس لئے کمل شوزب متاثرہ فریق نہیں ہے ان کی بھی پٹیشن خارج کی جائے آج بسے مولانا فضل رمان نے بڑی واردات ڈالی اور اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ اور منافقت کی انتہا تھی بارل جسی زطر من اللہ پر میدان میں آئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک لسٹڈ پارٹی کو ان لسٹ کر دیا ایک پارٹی جس کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں دی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یا تو آپ کہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط انٹرپٹیشن کی اگر نہیں کی تو پھر آپ نے یہ کیوں کیا کہ ایک جماعت جس کے ڈاکومنٹس بھی ٹھیک تھے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے تو غلطی تو آپ نے کی ہے کہ آپ نے ان کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا پھر یہاں پہ جو آج سب سے اہم مقالمہ ہوا اور لمبا چوڑا پھڑا پڑا سپریم کورٹ کے اندر وہ تھا ایڈوکیٹ جنرل پشاور یعنی کے پی کے اور سپریم کورٹ کے درمیان جو چیزیں الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئیں جس پر عائشہ ملک سے سوال پوچھا انہوں نے کہا کہ باب پارٹی کو لسٹ کے بغیر مقصود سیٹیں دینے کا معاملہ ہے تو انہوں نے پوچھا کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ باب پارٹی نے لسٹ بھی جوانی کرائی باب پارٹی نے کے پی کے اندر الیکشن بھی نہیں لڑا تو اس وقت ان کو سیٹیں کیسے مل گئیں اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ وہ بڑا پرانا معاملہ ہے اس وقت الیکشن کمیشن کا آئین کچھ اور تھا اب آئین کچھ اور ہے اس پر سب نے کہا کہ یہ معاملہ پرانا کیسے ہو گیا اس وقت بھی الیکشن کمیشن تھا اب بھی الیکشن کمیشن ہے اس وقت کچھ اور قانون تھا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے آزاد ہیں ملٹیپلائی بائی اتنا ایز ایکول ٹو زیرو یعنی جتنے بھی آزاد ہو جائیں ان کو زیرو ریزارف سیٹ ملے گی لیکن کے پی کے اندر باب پارٹی کو سیٹیں مل جاتی ہیں تو وہ الگ پریسیڈنٹ کیسے ہو گیا اب الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے نہ کوئی میٹنگ کی تھی نہ کچھ فیصلہ اس پہ آیا تھا اب جو پی ٹی آئی کو ہم نے مقصود سیٹیں نہیں دیں اس پہ ہم نے سوچ بچار کر کے میٹنگ کر کے سارا فیصلہ کیا ہے اس لیے یہ اس کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے پھر آج ایڈوکیٹ جنرل پشاور نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں جب باب پارٹی کو سیٹیں دی گئی تھی اس وقت الیکشن کمیشن نے ایک شیڈیول جاری کیا تھا کہ آپ مقصود سیٹوں کے حوالے سے اپنے امیدواروں کی لسٹ دیں جبکہ اب تک الیکشن کمیشن یہ کہتا ہا رہا ہے کہ ایک تو مقصود سیٹیں نہیں مل سکتی دوسرا وہ کہتا ہا رہا ہے کہ دوسری دفعہ شیڈیول جاری نہیں ہو سکتا جبکہ دوہزار اٹھارہ میں دوسرا شیڈیول بھی جاری ہوا یہ ایک اہم چیز تھی اب جو مولانا نے واردار ڈالی جب دلائل مکمل ہو گئے الیکشن کمیشن کے وکیل کے تو باقی ساری جماعتیں آئیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ الگ الگ دلائل دیں گے یا آپ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل ایڈاپٹ کریں گے یا پھر آپ مخدوم علی خان کے دلائل ایڈاپٹ کریں گے پھر یہاں پہ آئے کامران مرتضی جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے یعنی فضل رمان کی جماعت سے انہوں نے حیران کن طور پر کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے سکندر بشیر کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ہیں ہم انہیں ایڈاپٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز نے حیرانگی سے پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے کہا بلکل ہم ان کے دلائل کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اس پر غالباً مندوخ خیل صاحب بولے کہ کل مولانا فضل رمان نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کو ہم درست نہیں مانتے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے ہم دلائل ایڈاپٹ کرتے ہیں یعنی یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے ایک طرف مولانا کہتے ہیں کہ میں پی ڈی آئی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے الیکشن فراڈ ہوا ہے جبکہ دوسری طرف جو کچھ الیکشن کمیشنیں بونگیاں ماری ہیں وہ سب ٹھیک ہیں یعنی مال غنیمت لینے کے لیے فضل الرمان پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں جبکہ اتجاج کرنے کے لیے تحریک چلانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں آگے بڑھنے کو تیار ہوں تو یہ ایک بڑی واردات تھی پھر آج ایک اور فراڈ سامنے آیا بیریسٹر گوھر روسترم پر آئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے دن ہمیں کہا تھا کہ ہم ساروں نے پی ڈی آئی کے جانب سے نومینیشن پیپر اور سرٹیفیکیٹ لگایا جبکہ ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر کچھ کے آزاد ہیں کچھ کے سنی تحاد کے کچھ کے پی ڈی آئی کے ہیں تو اس میں ساروں کے تو پی ڈی آئی کے نومینیشن پیپر نہیں ہیں جس پر بیریسٹر گوھر نے انکشاف کیا کہ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے ہم نے دو دو فارم جمع کروایا تھے ایک آزاد اور ایک پی ڈی آئی کے جانب سے انہوں نے خود گڑھ بڑھ کی ہے یہ صرف ایک فارم لے کر آئے ہیں یعنی آدھا ڈیٹا لے کر آئے ہیں آزاد والا جہاں پہ پی ڈی آئی کے ہم نے لگائے تھے سرٹیفیکیٹس وہ لے کر ہی نہیں آئے انہوں نے یعنی جھوٹ بولا ہے فراڈ کیا ہے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ دو دو کیوں لگائے ایک کیوں نہیں لگائے تو انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق ہم چار چار نومینیشن پیپر فائل کر سکتے ہیں پھر جیسے عطر من اللہ نے آج یاد کروایا آخر میں الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ میں نے ایک اضافی نوٹ لکھا تھا پرسوں اور اس اضافی نوٹ میں میں نے آپ سے ریکارڈ مانگا تھا کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے درمیان اور الیکشن کے بعد آپ کو کون کون سی شکایات آئیں اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ میں دیکھ کر بتا تو اب قاضی صاحب دھمکیوں پر کیسے ہے یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے جب ایڈوکیٹ کے پی کے آئے اور انہوں نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ ہوا تھا باب پارٹی کے ساتھ یہ ہوا اس پر مندوخیل بولے انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں تو آپ نے الیکشن بھی نہیں کروایا تھا اس وقت تو آپ سے بلے کا نشان نہیں لیا گیا تھا اب لے لیا گیا ہے تو کیا اس وقت ٹھیک ہوا تھا یا آپ ٹھیک ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں تو باب پارٹی آپ کی اتحادی جماعت تھی اب وہ اتحادی نہیں ہے تو آپ آگئے ہیں اس پر قاضی صاحب نے فائدہ اٹھایا اور بولے کہ دیکھیں اگر آپ ان چیزوں میں پڑھیں گے تو پھر ہم آپ کے سینٹ کے چیرمین والے الیکشن کا معاملہ بھی کھولیں گے کہ کیسے اس وقت فراد ہوا تھا کیسے صادق سنجرانی کو چیرمین سینٹ بنایا گیا تھا فلان چیز بھی ہم کھولیں گے یعنی دھمکیوں پہ آگئے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑھیں گے جس سے قاضی کا کیس کمزور ہوتا ہے تو پھر ہم فلان چیز کھول دیں گے حالانکہ یہی بات جب جس سطر منالہ نے کی تھی کہ وہ ریکارڈ منگوایا جائے وہ چیزیں دیکھی جائیں فلان کیس کو لگایا جائے تو اس وقت قاضی نے کہا تھا کہ ہم سپیسیفک رہیں گے ہم اسی کیس پر رہیں گے اس کیس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے آرٹیکل ایک سو پچاسی کے مطابق یہ اپیلیں لگی ہیں اور اس سے ہم نکل نہیں سکتے جبکہ اب وہ خود اس کیس سے نکل کر کسی دوسری چیز میں جا کے حوالہ بھی دے رہے ہیں اور دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں کہ ورنہ ہم یہ کر جائیں گے تو یہ قاضی صاحب کی اس وقت صورتحال ہو چکی ہے وہ دھمکیوں پر آ چکی ہیں بہرحال اب الیکشن کمیشن کے پلے کچھ رہ نہیں گیا کوئی ایک بھی ان کے دلائل میں ایسی چیز نہیں ہے جو کہا جائے کہ یہ والا نکتہ الیکشن کمیشن کا سٹرونگ ہے بیپرز پارٹی نے بھی دلائل اڈاپٹ کیے نون لیگ نے بھی اڈاپٹ کیے اب اٹارنی جنرل آف پاکستان دلائل دے رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھتے ہیں یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے یا آج ہی شارٹ آرڈر جاری ہوتا ہے یا کب تک کب یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے یا آگے سماعت چلتی ہے کازی صاحب کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے لیکن اس سماعت کے دوران کازی صاحب کا بغض واضح طور پر پورے پاکستان نے دیکھا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا